تاریخی اعتبار سے مسائب ہے ہی مختصر ترین لیکن مسائب کے لیے حجم شرط نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ مسائب کے لیے گھنٹے کی روایت ہو تو پھر رویا جائے ایک مجتہد اکبر کے گھر مجلے سو رہی تھی پڑھنے والا بھی مجتہد انہوں نے فکرہ بولا داخلت زینب السلام اللہ علیہ علیہ ابن زیاد کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخلہ میں اتنا کہا وہ آگے بڑھنے لگے جو مجتہد مجلس قرار آتا اس نے امامہ اتارا کہتا ہے یا رک جا ہمیں اس جملے کا حق تو ادا کرنا اب یہ آگے کی طرح مختصر سا جملہ ہے تو نے پہلے ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنا ہے کہ علی کی بیٹی آئے آئے بسدر تتی ملکہ تہار اور امریلیال جیسا شرابی کا دربار اس لیے میں نے کہا ہے کہ مسائب کے لیے ہوجو میں شرط نہیں اس کی حقیقت کو دیکھا جا ہے کون سا بطول کا بیٹا ایسا ہے یا تلوان سے یا زہر سے اور میں ہموں میں نے فکرہ ممبروں سے بھی کہا کرتا ہوں جو لوگ بھی بھی مجالے سنا ہوتے ہیں وہ واقع ہیں جملے سے میں کہا کرتا ہوں کہ جس جس ملعون نے بھی بطول کے جس جس بیٹے کو زہر دیا ہے اس نے مفت میں لانت کمائی جائے ہیں مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ دن صبر کر لیتے ہیں تو بی بی کا ہر بیٹا زینب کی چادر کو رو رو کے خدمت کریں کیونکہ ہم کتابوں میں پڑھ کر روتے ہیں آپ ہم سے سن کر روتے ہیں بطول کے بیٹے نہ کتاب کے محتاج ہیں نہ روایات کے محتاج ہیں وہ تو خود این اللہ ہیں ماضی حال مستقبل سارے رمانِ حفیلی کی طرح ان کے شامنے ہوتے ہیں وہ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہو کیا رہا ہے یہ شادقی علی محمد کا واقعہ فڑھائی میں نے کتابوں میں خداِ واحد کی قسم قلیل یا پانی ہو جاتا ہے منصور بلون اسے منصور دوانے کے نام سے دوانا جانتا ہے اس نے رات کو چوری خفیہ سرکار صادق علی محمد کے گھر میں آگ لگوا دی تھی گھر جل گیا اساس الویت سامان جل گیا دوسرے دل شیعہ ہی کٹھے ہوئے کہ یار ظالم نے مولا کا گھر جلا دیا چل کے مولا کو افسوس کریں جب آگ تو کیا دیکھا مولا زمین پہ بیٹھے ہیں گریبان کھلا ہوا ہیں ہچکیوں سے سادے کے آل محمد روڑے ہیں حیران ہو گئے حیرت زدہ ہوں کر کہتے ہیں مولا اللہ مام خیریت تو یہ آگ میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا مولا تو پھر آپ دنیا پر تو افسوس کرنے والا خاندار ہی نہیں ہے اس طرح یہ بیتاب ہو کے زمین پہ خاک پہ مٹی پہ بیٹھ کر جو ہسکیوں سے کیوں رو رہے ہیں کہتے ہیں یا بات اتنی ہے جب میرا گھر جل رہا تھا میرے پردہ دار میرے پیچھے میری پناہ لے رہے تھے مجھے شام غریبہ میں ذہنب یاد مجھے شام غریبہ میں علی کی بیٹیاں یاد آ رہے ہیں جن کی وہ پناہ لے سکتی تھی اس پہ غشی تاری تھی مجھے شام غریبہ میں نے کہا ہے کہ بطول کے ہر بیٹے کو اپنے غملے نہیں رولایا بلکہ علی کی بیٹی کی بے ہجابی نے بلکہ شام کی بے ردائی نے ہمیں شر رولایا ہے اور منصور رہی نے ہی سرکار کو ذہن دلوایا ہے بس ایک فکرہ کہہ کر میں دعا مانگنے لگا ہوں اور وہ فکرہ اپنے مقام پر ایک پوری تاریخ ہے اور ذہن میں رکھیے گا یہ کسی ادادار کی حسرت میں بیان نہیں کر رہا کسی پڑھنے والے ذاکر کی حسرت بیان نہیں کر رہا بلکہ حجت خدا کی حسرت بیان کر رہا ہوں زہر ملا ہے سرکار کو روایتیں دو تین ہیں لیکن موسک روایت یہ ایک خجور میں زہر دیا گیا ہے سادقہ علیہ محمد کو اب زہر ہے اور جتنی نفاست تخلیق میں ہو جتنی لذاکت بدن میں ہو تکلیف بھی اتنی ہے اب جب زہر ملے جس کو زہر دیا جائے وہ تڑپتا بھی ہے اس کا کلیجہ بھی کٹتا ہے اور جب زہر کلیجہ میں اترتی ہے تو پھر خون کی اُلٹیاں بھی آتی ہے تو لفظ یہی پڑھائے میں نے کہ خون کی پہلی اُلٹی آنے لگی سرکار سرکار نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ دبایا میری جگر کے ٹکڑے سنبھالتی بھئیے کہنا تھا کہ سرکار کے سر آنے سے آواز آیا میں شام چھوڑ کے آئی ہوں میں تو کب سے تیرے سر آنے بیٹھی ہوں حسن کے لیے تشت رائی تھی تیرے جگر کے ٹکڑے میں ہاتھوں پر سنبھالنے کے لیے آئی ہوں تیرے گریجے کا لہو اپنے بالرنگین کروں گی اور جا کے اپنے بالرنگین کروں گی کہ اممہ تیرے بیٹوں سے انمت گئے سلوک ہو موصیح علمالذین ظلموا ایمان خلوINS ینقلبون علا لعلنت اللہ علی قوم الظالمین موصیح علمالذین